یہ جب تعلیم علم کو ہاتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے فرشتے فرشاتے ہیں اور جب یہ مسند تدریس پر بیٹھ کر بچوں کو علم سکھاتے ہیں بھلے رہے کے رائے کے مقام میں رہے ان کی طرح معمولی لیکن اللہ کے حسین فرماتے ہیں یا ستر لہو محفی الزماواتِ ملد زمین اور آسمان کے دنیاں کتری چیزیں ہیں وہ ان علماء رحمانہین کیلئے بخشش کی دعا کرتی بھلے ہی ہم اسے اپنا فتیجہ اپنا باپ اپنا بیٹا اپنا پرونسی اشتدار سمجھ کر اسے اہمیت نہیں دیں لیکن اگر وہ عالی ہیں اور آپ مسلمان ہیں تو سرکار کی حدیث کی روشنی میں اس سر کو تسجیب کرنے پڑے گئے جو آقا اے کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں زمین آسمان کے دنیاں سالی چیزیں حتی نملت فی جہوئیہ وَحَتَّ الْحُوْتَ فِي مَا لَيُسَلُونَ عَلَى مُعَلَّمِ یہ تو آسان کام ہے اس زمانے میں امریکہ سے لے کے ہندوستان تک کے وہ غریب جن کے باہر میں چپل تک نہیں تھی آج بہت دس منزلہ مقام دنیا کا سب سے بڑا ٹاور جو دبائی کی اس کا زمین میں کورجن خلیفہ ہے ایک سوپ پیسٹس منزلہ ٹاور اس میں ملتا بھی مقام موجود ہے ٹیک سنیٹ موجود ہے جن کا پاہ مردو نہیں ہوتا اتر پر دس میں پانچ منزلہ مقام میں بھر لوگ رہتے ہیں جو کل سور چلا تھا اس مقام میں وہ بھی رہتا ہے اور سور کو بھی رہتا ہے دہلیف میں پچھا پچیس منزلہ مقام میں بھر لوگ بھی رہتے ہیں جو کل انردوں کے چلالے کا کام کرتا تھا وہ اس میں رہتا ہے اور اپنے کتے کو بھی اس میں فالتا رہا ہے مقام بنا نہ کمال لیں گاری زریز نہ کمال لیں خلجن کے عباو آزدہ سیکھل تک کموں نہیں دیکھا تھا آج وہ دو دو کرو کی کار پر چل دا خلجن کے دادا نے مضبور کی تھی آج وہ بارہ بارہ کرو کی کار پر چل دا تو کار خریدنا کمال لیں ایک سو پیسر منزلہ مقام میں بھرنا کمال لیں کمال ہے کہ اس کا مقام سمیت سے لے کے آسمان تک تک ان کا مقام کتنا خوشہ ہے اللہ کے نسکی کوئی کیسے سے لوگوں کے کلوں میں ان کے لئے جلہ کیسے یہ علمہ رہ پانی یہ رہے کرائے کے وقع یہ کمال چاہزار سے مہا لیکن اگر یہ آلی ہے اور لوگوں کو بھلائی کی حاصل دکھاتے ہیں تو سرکاریں کوئی حاصل دکھاتے ہیں ان کی عصد اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ پانی کی مچھلیاں یہ دعا کرتی ہے یہ مقام نہ کسی سر سے جب بھریاں کو حاصل ہے نہ کسی راجہ مہارازہ کو حاصل ہے یہ مقام نہ کسی کو حاصل ہے کہ ایک آلی کی بھرہ اللہ رکل عزت ان کے چہروں کو سب سے مرشانہ بھٹے اور ان کے سایہ کو ہمارے سروں کے دراز فرمائیں بہت دنوں تک مصرح کے حق کی یہ فدمت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی عزت کی توفیق فرمائیں اللہ تعالیٰ جب کلم چلاتے ہیں ان کے طلب کی روشنائی کہ قیامت کے دن اس شہیدوں کے خون سے تولیح آئے گا وہ شہید جو اپنا وطن چھوڑتا ہے وہ شہید جو اپنے گردن رکھ کے نام پہ کٹھاتا ہے وہ شہید جو اپنے باہت بچوں کی محبت کو اتیا کر 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 vanہ وحید کے نام پہ اپنے گردن کٹھاتا ہے قیامت کے دن ان کے خون کے قطعوں سے علماء قرآن کے قلم اس لئے روشنائی کے قطروں کو تولہ جائے گا علماء ربانہیم نے وہ قلم جس سے انہوں نے خطوہ دیا ہوگا جس سے انہوں نے کتابیں لکھی ہونی جس قلم سے انہوں نے امت کے پلکے کے مسائے کو حق آنے کی تربیر ہونے لوگوں کے سامنے پیسی ہونی اس قلم کے روشنائی کو شہیدوں کے خون پر دنیا نہ لکھا کرے گا اس لئے کہ قرآن کٹنے کے بعد شہید کا جنب بلانہ یہ طرح ہے لیکن وہ اپنے شہید جنب جائے گا چند لوگوں کی شفاف کر کے اپنے ساتھ کو جنب لکھے جائے گا لیکن علماء ربانہیم کے قصاد کے بعد ان کا خطوہ ان کی کتاب جب 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 دنیا پر رہے گی کروہوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو ان کی مفتقوب ان کی تحریر کروہوں کو جنب گناستہ دکھا دی اس نے ایک آلی کی موت و آلہ آلہ کی موت و حاویہ ہے یعنی موت و آلہ موت و آلہ موت و آلہ یعنی ایک آلی کی موت ایک آلہ کی موت ہے آن آگو ترہا بچہ ہے لیکن آلی کی موت سے ایک آلہ بچہ جاتا ہے جس کو ہم لوگوں نے کتابوں میں کہا تھا ہم لوگوں نے اس کو آہارا مئی سے دیکھا تھا ہم لوگوں نے احادیث کے آورات میں اس حدیث میں کہا تھا لیکن آنکھیں اس کا موشاہدہ بہت ہم کی تھی الحمدللہ آلہ حمد و شیر ہم سنیوں کے عظیم رہنمہ و خائف سرکار پاہو شہیر کا جب پسار ہوا جب پراؤں آنکھیں اشتباندوں میں پراؤں سینہ ہل گیا تک لوگوں نے اس حجیث کی اگلی تصمیر موشاہدہ دیا کہ حقیقت کا ایک آلہ کی موت ایک آلم کی موت ہوا کرتی ہے ایک آلہ کی موت ہوا کرتی ہے ہم لوگوں نے اس کو عملی طور پر تریکٹیکل میں اس کا سنشہ جاتی ہے کس قضر ایک آلم پیچھائے ہوتا ہے کس قضر ایک آلہ کی موت سے ایک دنیا پیچھائے ہوتی ہے ہم نے اس کو جیفا تھا اس اس پیسٹر کی ہی آلم ہوتا تھا تو پیچرز کی کامیابی زمان اٹھا تھا اگرچہ یہاں جب جنہوں لکھی کر کے سو سے زائد آئی آپ کے ساتھ بیٹھے ہو رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سو سال یہی جنسہ تاکی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس جنسے کے اس جنسے جو پیان آپ تک پہنچ رہا ہے اس پیان کو آپ کے دلوں کی پہلائی تک اتھار دے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں اور آپ کے دلوں پرنشن ملک تک ملک تاکہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمان کارو شہیہ سال سے یہ سال جنگل کی آواز سکھ کے رہے گی بلکی سے ایک سزائے پتر سکھ جنگل کی کہنا اگرمداللہ جہاں اچھا سا ستری سے جو کام نہ ہو وہ کام صرف آنکھ سے دیکھیں گے جنگل تک لے کر جائیں گے جنسے میں پشریف ہوتے تھے پشریف لاتے تھے ان کا ایک ہنٹا ہنسے میں پیٹھ جانا پچاس آنکھے کی تطریف پیغانی ہوا کرتا تھا لوگ رہتے ہیں کہ سارا اینا کا مکمل سنیوں اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے وفادہ ہوتا ہے آخری سمجھ کیونکہ محنت کار سرما ہے لوگ رہتے علماء کا کام کر رہے ہیں لیکن احسان مستیعات نے یوں بتا ہے کہ ایک بار وہ آئے تھے پچاس سال کے لیے سنیت پکتا ہوتا تھا ابھی چار سال کے لیے پہلے سنیت پکتا ہوتا ہے ایک پوشتر شاہد ہوا تھا بتیدار تادو شریعہ کا ایک شاندہ موقع میں رہا ہے آنے والے سو سال کے سنیت پکتا ہو جائے گی تادو شریعہ آرہے نہیں صرف وہ کی آمد کا چلچہ ہوا تھا صرف پوشتر شاہد تھا صرف آمد کا چلچہ ہوا نجانے کرو وہ سینہ آمد کی بھوچ بھوچ نہیں سوچتا تھا مرسید آباد ہونے لگی درس کا ہوں میں آباد اور علماء کا رات کا حسن کچھ پھولے گا چھوٹی چھوٹی کونفرنس اور وجہ سے مزید ہونے لگی وہ ان کی کھوٹے آباد کے چرسے کا جب یہ مزید ہی اثر ہوا اگر وہ آگے ہو جائے تو میں کہتا ہوں سوزان نہیں بلکہ پات سو ساتھ سارا علاقہ فتقیوں کے خالب ہو گیا اللہ ربو عزت نام میں وہ تاسیز دیتا ہے اللہ ربو عزت چہرے میں وہ تاسیز دیتا ہے جو اپنا شعر آجیون اللہ کے مذہب کی تبین کے لئے سانتیت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ادخلافی ہنا دیتا ہے اس کے سکر سے آدمی کے سیدھے کو پہتنی ملتی ہے اس کے سکر سے آسمان کے پاس شرحمت کا رضول ہوتا ہے ان کا قطعہ پر نام چاہتا جائے جہاں ہساروں مسلمانوں کی دواروں میں راہ مجھے یاد ہے آج سے دو سال پہلے کوئی بیچ شریف کی جامعہ مسجد میں یا شاندار پالفرنس میں میں ملتا تھا پچھا تک مسجد پری تھی مسجد کے باہر ساری گلیا ساری سرکیں پری تھی کوئی محسس اس کے سر تپوئی حالی ابھی پوئی دنیا میں موجود ہوئی ہے جبکہ نام کے تسنام لوگ جمع ہو جائے آج سے اس پچیش پیس پہلے اگر دنیا پر میں ورنگ سوچی دیارتو کی انٹرنیشنل فیمانی پر پہلے اقوامی سازہ پر کوئی ایسی فریشنلیٹی ایسی فیکٹی کو ایسی شخصیت کا نام ہٹا جائے جس کے نام کے لاپ لوگ ہر جب کہا جائے جیس کے نام کے لاپ لوگ جمع ہو جائے تو تنیا میں ایک سو فریشنلیٹیز کا نام ہٹا جاتا تھا اس میں ایک نام یعنی ایک ایسی فریشنلیٹی جو کراکھنی کا فریشنلیٹی ہو ایک ایسی ایسی فریشنلیٹی جو میری بس بہتی ہو میری بات پچاس میری بات سی موافق کرتے ہیں میرا مہنجا میرا بات میرا بس بزار میرا بات میرا بات میرا بات 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 گره بات موسیقی بات